اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اب تمام دوست احباب خیر خیئے سے ہوں گے میں ہوں محسن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل پروپرٹی کیپٹل پروپرٹی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ مختلف راہوالبینڈی اسلام آباد کے انویسمنٹ اپورٹنٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں تاج ریزنسیا میں اور تاج ریزنسیا کے گڑینیا بلوگ میں یہاں پر آپ میرے بیک پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی گھر بن چکے ہیں اور کافی گھر جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے ماشاءاللہ سے تاج ریزنسیا میں ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ کافی تیز ہو چکا ہے اور کافی بہتری آئی ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے اور میں خود پرسنلی ابھی میں نے جب ویزٹ کیا تو میں بڑا حیران ہوا دو مہینے پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس میں اور آج کے ڈیولپمنٹ میں کافی فرق ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور آپ لوگ بھی کہیں گے کہ تاج ریزنسیا نے ماشاءاللہ سے ڈیولپمنٹ کافی تیز کر دی ہے اور جتنے بھی آپ کے دو احباب ہیں جنہوں نے تاج ریزنسیا میں انویسمنٹ کی ہے اور جو لوگ جو ہے تاج ریزنسیا سے کافی خفہ ہے اس وجہ سے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ سلو ہے تو ان سے تمام دو احباب سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں انشاءاللہ میں اس میں ڈیٹیل میں تاج ریزنسیا کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نیو بوکنگز کے حوالے سے سپیشلی جو ویلہ لانچ ہوئے وہ اس کے حوالے سے اور فریش بوکنگز جو ہے وہ جو پانچ ملہ ہے آٹ ملہ ہے دس ملہ ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل انفرمیشن دوں گا اسی طرح جو پوزیشن والے پلوٹس ہیں نیر ٹو پوزیشن والے پلوٹس ہیں اور جو اپکمنگ بیلٹنگز ہے اس کے حوالے سے سپیشلی جو ابھی پانچ ملہ کے بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل انفرمیشن شیئر کروں گا تو جو بھی دو احباب ہیں جنہوں نے تاج ریزنسیا میں انویسمنٹ کی ہے یا جو فیوچر میں وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ تمام دو احباب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپیشلی جو ہے اپنے کمنٹس اور لائک سبسکرائب کیا کریں تو ہمیں اس سے حوصلہ ملتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم اور زیادہ محنت سے اور لگن سے کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے انفرمیشن اکٹی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو گراؤنڈ ریالیٹی کی ٹروتفل انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ جو ہے اپنی پروپر رائے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ لوکیشن پہ انویسمنٹ کر سکیں تو یہ جو ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں کائنلی یہ شیئر کیا کریں جو دو سب آپ جو ہے سپیشلی تاج ریجنسیس کے حوالے سے نالا ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو یہ لازمی شیئر کیا کریں اور اپنی رائے لازمی دیا کریں کہ آیا آپ اس ڈیولپمنٹ جو چل رہی ہے اس سے مطمئن ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے کوئی ایشو ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ کمنٹس باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور کالز کر کے آپ بتا سکتے ہیں یا جو ہے کم از کم یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو پہ جو اپنے کمنٹس ہیں وہ چھوڑیں تاکہ آگے اگلے لوگوں کو پتا چلے سپیشلی جو انمیسٹریشن ہے ان کے ساتھ ہم بات رکھیں اچھا دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوسائیٹی کا پروپر وزٹ یہ ہمارے رائٹ سائٹ پر لیلی بلوک ہے اور ہمارے لائف سائٹ پر کیونپ بلوک ہے اسی طرح یہ مین ڈبل روڈ ہے تاج ریزنسیا کا آئی فورٹین ففٹین کے طرف سے آپ اس گیٹ سے اس ڈبل روڈ سے تاج ریزنسیا ایکسس کر سکتے ہیں تاج ریزنسیا میں پانچ بلوک جو ہے وہ پوزیشن والے بلوک ہے جہاں پر آپ لوٹ لے کر کنسکشن کر سکتے ہیں لیلی، ٹیولپ، گارڈینیا، آرچٹ اور روز بلوک ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تاج ریزنسیا کا پروپر وزٹ ٹیولپ بلوک سے جس میں دس مل لاکھ کنال اور چود مل لاکھ کے پلوٹس آویلیبل ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے پلوٹس کی تو دس مل لاکھ ایک کرون دس لاکھ سے لے کر ایک کرون پندرہ بیس چاریس لاکھ تک بھی یہاں پر دس مل لاکھ کے پلوٹس ہیں جو اچھی لیوکیشن کے پلوٹس ہیں اسی طرح جو چودہ مل لا ہے وہ ایک کرون ستر پچھتر سے لے کر ایک کرون اسی نبے تک یہاں پر دیمانڈ چل رہی ہے اسی طرح یہاں پر جو کنال کے پلوٹس ہیں وہ دو کرون پلس کے دیمانڈ چل رہی ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے یہاں پر مسجد وارٹر فلٹریشن پلوٹ اور ٹینکی جو ہے وہ اسی طرح پارک یہاں پر اویلیبل ہے یہاں پر کافی فیملیز جو ہے وہ رہائش پذیر ہے اور ماشاءاللہ سے یہ پارک جو ہے اثر کے ٹائم کافی پور رونک رہتا ہے یہاں پر کافی بچے کیل گودھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر کافی ایک زبردست انوارمنٹ ہے ٹیلوپ بلوک میں یہاں پر کافی جو کنسٹرکشن ہے وہ بس آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسی طرح یہ لیلی بلوک ہے یہاں پر جو پلوٹ کے سائزز ہے وہ پانچ ملہ اور آٹ ملہ ہے پانچ ملہ سکٹی فائیف سے لے کر سیونٹی تک کی رینج میں یہاں پر پلوٹ کی ڈیمانڈ چل رہی ہے اسی طرح جو آٹ ملہ ہے بلوارٹ کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے اور جو بیک سائیڈ کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بلوارٹ پر ونزیرو فائیف سے ونزیرو ٹین تک ڈیمانڈ چل رہی ہے اسی طرح بیک سائیڈ پر ایٹی فائیف سے نائنٹی نائنٹی فائیف تک ڈیمانڈ چل رہی ہے یہاں پر ایک چوٹا سا پارک بھی اویلیبل ہے اسی طرح یہاں پر کمرشل میں ایلائیڈ بینک ورکنگ کر رہا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے کافی گھر پانچ ملہ آٹ ملہ جو ہے وہ نئے کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے کافی گھروں کی فینشنگ چل رہی ہے یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے کافی گھر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسی طرح یہ گھرڈینیا بلوک ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے پوزیشن والا بلوک ہے یہاں پر بھی پوزیشن مل چکی ہے لوگوں کو اور یہاں پر کافی لوگوں نے رہائی کے اختیار کی ہوئی ہے یہاں پر پانچ ملہ آٹ ملہ دس ملہ کنال دو کنال اور دو کنال کے پلوٹس اویلیبل ہے یہاں پر اگر پلوٹ کے ریس کی بات کی جائے تو پانچ ملہ جو ہے 55 سے لے کر 65 تک کی ڈیمانڈ چل رہی ہے اسی طرح جو آٹ ملہ ہے وہ 75 سے 85 لے کی ڈیمانڈ چل رہی ہے اسی طرح جو دس ملہ ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ سے ایک کروڑ بیس پچیس لاکھ تک ڈیمانڈ چل رہی ہے اسی طرح پھر جو ڈیٹ کنال ہے اس کی جو ہے وہ دو کروڑ پچاس سے ستل لاکھ تک ڈیمانڈ چل رہی ہے اسی طرح یہاں پر دو کنال کے پلوٹس بھی ہے جن کی سیل پچیس ابھی فی الحال اتنی زیادہ نہیں ہے اسی طرح یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ کوٹ ہے جو کہ جس کی فینشنگ چل رہی ہے اور تاج ریزنسی سے درخواستے کے برائے میں ربانی اس پر کام تیز کیا جائے اور اس کو جلد کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ تاج ریزنسی میں آپ کے مہمانوں کے لیے کوئی جو باہر سے بندے آتے ہیں ان کے لیے کوئی کانے پینے کا پروپر انتظام نہیں ہوتا اور یہاں پر نہ کوئی پروپر کیفے ہیں جہاں پر بندہ بیٹھ کر آرام سے کانہ کھا سکے چائے شائے پی سکے تو برائے مہربانی اس کو جلد کمپلیٹ کرے اسی طرح یہ چھوٹا سا پارک ہے جو اوپر والا سرکل ہے پارک کے ساتھ یہاں پر سپورٹس کمپلیکس اور نیچے روائل کلپ جہاں پر یہ ابھی مارکیٹنگ آفیس ہے یہاں پر روائل کلپ بنے گا یہ ماشاءاللہ سے گارڈینیا بلوگ جو ہے وہ کافی اچھی لوکیشن کا بلوگ ہے ہائٹیڈ لوکیشن کا بلوگ ہے یہاں پر کافی جو فیوٹر کی سہولتیں وہ کافی زیادہ ہوگی کیونکہ سپورٹس کمپلیکس یہاں پر ہوگا اسی طرح جو روائل کلپ ہے یہ کورنر پر یہاں پر روائل کلپ اور ابھی بھی یہاں پر ماشاءاللہ سے کافی فیملیز جو ہے وہ یہاں پر رہائیت پذیر ہے اور کافی نئے گارڈ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے یہاں پر تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا بلوگ تصور کیا جاتا ہے نارملی کافی کلائنٹ جو ہے وہ یہاں پر ان کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے اور کافی اچھی لوکیشن کا بلوگ ہے یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کافی فیملیز جو ہے وہ رہائیت پذیر ہے اسی طرح ہر سائٹ پر یہاں پر تاج ریزنسیاں میں کافی گار جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہوئے ہیں اور کافی فیملیز جو ہے وہ یہاں پر شیفٹ ہو چکی ہے تاج ریزنسیاں میں اسی طرح گارڈینیا بلوگ میں بھی اپنا منی کمرشل ہے جس میں مسجد اور کمرشل پلوٹس ہیں جو دو ثباب تاج ریزنسیاں میں کمرشل میں ریزنسیاں پلوٹس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ اپوزیٹ گارڈینیا بلوگ کے اورچڑ بلوگ ہے یہاں پر دس ملہ کنال اور دو کنال کے پلوٹس آویلیبل ہے اسی طرح یہاں پر جو ہے ایک کرول پانچ لاکھ سے لے کر ایک کرول دس لاکھ دس ملے کی ڈیمانڈ چل لئی ہے اسی طرح جو کنال کے پلوٹس سے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک کرول ستر پچتر تک ہے یہاں پر بھی ایک چھوٹا کمرشل بن چکا ہے اسی طرح یہ ٹاپ جو لوکیشن ہے یہ کنال کی ہے نیچے جو یہ نیچے والا لوکیشن ہے یہ دس ملے کی ہے یہاں پر آپ کو دس ملے کے پلوٹس مل سکتے یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے دو تین فیملی جو ہے وہ رہش پذیر ہے اور کافی گار جو ہے وہ یہاں پہ بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ بلوک بھی پوزیشن والا بلوک ہے یہاں پر آپ پلوٹ لے کر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو لوکیشن ہے یہ سینٹر اسمال ٹو کی ہے اور اس کے جو ہے یہ کمرشل کے لوکیشن ہے تاجین سے میں اگر آپ کمرشل خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اس ٹائم جو ہے پروپورٹی کی مرکیٹ کافی ڈاؤن ہے تو اس ٹائم آپ کو انویسٹر اچھی چیزیں مل سکتی ہیں اسی طرح یہ سامنے روز بلوک ہے اس میں یہ ٹینکی کی ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے یہاں پر دس ملہ اور دو کنال کے پلوٹ ہے دس ملہ جو ہے وہ سیونٹی فائف سے لے کر ایٹی فائف نائنٹی تک دیمان چل رہی ہے اسی طرح یہ سامنے روز ڈیفوڈل بلوک ہے اس میں پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کے پلوٹ سے یہاں پر جو ہے ہاف جو بلوک ہے وہ نالے کے اس پار ہے اور جو ہاف ہے یہ اس سائٹ پہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے یہاں پر پانچ ملہ جو ہے اے ڈی سی آپ کو فورٹی سیکس فورٹی سیون تک مل جاتا ہے اسی طرح جو آٹھ ملہ پلوٹ ہے تیس بائی ساٹھ وہ فیفٹی پلس فیفٹی فائف سے سسٹی کے رینج میں یہاں پہ آٹھ ملہ مل جاتا ہے اسی طرح یہ جو لوکیشن ہے ہمارے رائٹ سیج پر جسمین بلوک ہے اور لیف سائٹ پر میری گولڈ ہے اور آگے سامنے جو ہے آپ کا زینیا بلوک ہے اور یہ میڈز میں جو لوکیشن ہے یہ کمرشل ہب کی ہے سنٹر او سمال ٹو کی ہے تو یہ لوکیشن یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے ڈیولپمنٹ کا کام کافی تیز سے جاری ہے کافی مشیندری یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور تاج ریجنسیہ نے ماشاءاللہ سے ڈیولپمنٹ کا کام کافی تیز کر دیا ہے میری گولڈ میں اگر بات کی جائے تو یہاں پر دس ملہ اور پانچ ملہ کے پلوٹس ہیں جو کہ انسٹرمنٹ پر آویلیبل ہیں اس میں کچھ انسٹرمنٹ پیڈ ہے اور کچھ انسٹرمنٹ آپ پی کریں گے اسی طرح جسمین میں پانچ ملہ کے پلوٹس آویلیبل ہیں اور دس ملہ کے اسی طرح ہمارے سامنے لیف سائٹ پر زینیا بلوک ہے جس میں آٹھ ملہ کنال اور دو کنال کے پلوٹس آویلیبل ہیں یہاں پر بھی آپ کو اس کے مختلف ریٹس ہیں جو نیر ٹو پوزیشن بلوک تھے ان کے ریٹس جو ہے وہ میں لاز میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس کے پورا جو چارٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈیولپرنٹ کافی تھیز سے جاری ہے لیکن اس میں اور بھی گنجائش لانے کی ضرورت ہے اور بھی تھیزی اس میں لانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک تاج ریجنشیر ڈیلیور نہیں کرے گا اس وقت تک یہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان کا جو ٹائم ہے پیریڈ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب جو ہے لوگ ڈیلیوری چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو پوزیشن ملیں اسی طرح یہ جو لوکیشن ہے یہ آئیرس بلوک کی ہے یہاں پر پانچ ملہ دس ملہ اور آٹھ ملہ کے پلوٹ سے یہ والی جو لوکیشن ہے یہ تیم پارک کی ہے یہاں پر تیم پارک بنے گا اور اسی طرح آگے جو لوکیشن ہے ہے وہ گرینیم بلوک کی ہے جو کہ چودہ ملہ پر مشتمل ہے یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈ میں جو آ رہا ہے یہ لوکیشن جو ہے وہ گرینیم بلوک کی ہے یہاں پر چودہ ملہ کے پلوٹ سے یہ جو لوکیشن ہے نیئر ٹو پوزیشن ہے یہاں پر آپ کو انسٹالمنٹ پر اچھی ریٹس پر پلوٹ مل سکتے ہیں ان دنوں میں کافی اچھی ریٹس پر پلوٹس آویلیبل ہیں چودہ ملہ اور دس ملہ ہر ریٹ سائز کے پلوٹس آویلیبل ہیں جو دو حباب تاج ریجنسے میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کیونکہ مرکیٹ کافی ڈاؤن جا رہی ہے اور اس وقت انویسٹر ریٹس پر آپ کو بہتری لوکیشن پر اچھے پلوٹس مل سکتے ہیں جس سے فائدہ اٹھا کر آپ تاج ریجنسے میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح تاج ریجنسے میں پرانی بوکنگ بھی اویلبل ہے پانچ ملہ تین ملہ اور تین ملہ کی بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے اسی طرح آٹ ملہ اسی طرح پانچ ملہ کی فریش بوکنگ بھی چل رہی ہے آٹ ملہ کی بھی دس ملہ کی بھی اسی طرح تاج ریجنسے نے ویلا لانچ کیے جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ساڑھے سات لاکھ روپے اور جس کی ٹوٹل پرائس ہے ایک کروڑ ترٹی نائن لیکھ روپیز جو کہ فانش اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ نمبر ون ہے تاج ریجنسے کا سامنے سامنے آئی فیفٹین ہے آئی فیفٹین میں ابھی پوزیشن اویلبل نہیں ہے یہاں پر آپ کو انویسٹر ریٹ پر یہاں پر بھی آپ کو پلوٹس مل سکتے ہیں اسی طرح یہ رائٹ سائٹ پر آئی فوٹین ہے یہاں پر پوزیشن والے پلوٹس اویلبل ہے پانچ ملہ سات ملہ چھ ملہ آٹ ملہ جو دوست احباب راول پینڈی اسلام آباد میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ اپنے کمنٹ سے اگاہ کریں ہماری ویڈیوز کے بارے میں اور آج کے لیے اتنے ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کس نیت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ